اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر قرم شہراس جو کی کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں اور ریہب ہوم میں ایز ایک کلینیکل سائیکولوجسٹ ورک کر رہے ہیں تو آج ہم ان سے جو ہے جرنل اور بہت ہی خاص ٹاپک کے بارے میں لسکس کرتے ہیں اور وہ جو خاص ٹاپک ہے وہ ہر ایک ہی پسند ہے اور وہ ٹاپک ہے لاب میریج تو آج لاب میریج کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں سر آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنے میں خود ہی مگن ہے اور لائف پارٹنر کے انتخاب کرنے کو پہلے جو ہے والدین ترجیح دیتے تھے آج کل جو ہے خود یک سٹ ترجیح دے رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے پھر لاب میریج بہت کچھ ہی آگا تھا ہے جب لاب میریج کی بات ہوتے ہیں تو اس میں بہت سے چیزیں ہی آ رہا تھیں البتہ میں صرف یہ کہوں گا کہ نشہ ہیرون کا ہو چرس کا ہو یا کوئی پیار کا ہو ایک مصبع انسان کو کملا دیتا ہے اس وقت ہر سمجھانے والا بے وقوف اور انسان خود کو اقلمہ کمیتا ہے جیسے ہی اس نشہ سے باہر آتا ہے اس کے ویڈروں سنگ ڈانی شروع ہو جاتا ہے بندے میں نیز کی کمیت ریسٹ لیسنس گصہ ماں باپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اورگومنٹ آئیسولیشن لو موڈ ڈپریشن اور کیوں ہی کام کرنے کو دن میں کہا تھا گھر والے کہہ دیں جی کپڑے دھو دیں اس پہ بھی ریاکشن کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے گھر والے کچھ اور کہہ دیں لڑکوں کو کہہ دیں بھائی سے کچھ لے کے آ جائے اس پہ بھی وہ گصہ ہونا شروع کر دیتے پھر گھر والے سوٹے اسے ہوا گیا ہے پچھلے چار پائی دن سے یہ اس طرح کا جیپ و گریپ بہیو کر رہا ہے اب انہیں کیا پتا کہ اس کے ویڈروں سمٹم سٹارٹ ہو چکے ہیں جو وہ ایڈکشن والی لائف یہ ایڈکشن ہی ہے آپ ایک بندے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ اس بندے کے ساتھ مینٹری طور پر اتنا اٹیچ ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے بغیر آپ کا ایک لمحہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے ہم گھر میں اگر بیٹھے ہونا چار پانچ لوگ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جی کوئی ینگ جو میلے یا فی میلے جو یونیورسٹی جا رہی ہے یا کہیں جوپ کر رہی ہے یا جن کی ابھی شادی نے ہوئی وہ کیا ہوتا ہے میسی جاتا ہے گھر والے آپس میں بہت چیز کرتے ہیں اب وہ میسی آٹھ سو کلومیٹر دور سے آیا ہوتا ہے بندہ اس پہ ریپلائے کرنا شروع کر دیتا ہے جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی قدر و قمت نہیں ہوتی پورا دن ماں باپ سے پاس رہ کے بھی ہم کافی دور ہیں ماں باپ کے ساتھ جب ہمارا سوشلی نیٹورک اتنا ویک ہوگا ہمارے انٹرپرسنل ریلیشنشیپ ویڈ سیبلنگز پیررس اتنے ویک ہوں گے تو اس کا ریزرٹ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا پھر بندہ ایک چیز کو چھپانے کے لیے ترہ ترہ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اس کی زندگی میں جو یہ اتار اور چڑھاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب تک بات کرتا ہے بہت خوش یہ بھی ہوتا ہے کہ دن کو بھی بات رات کو بھی بات بجلی نہ آئے پھر بھی بات پسین نہ آرہا ہو پھر بھی بات اور ایون کے ہر کنڈیشن میں بات ہی بات تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ایڈکشن نہیں ہے یہ ایڈکشن ہی ہے ایڈکشن کیا کرتی ہے ڈیوینٹ ڈیسوڈر 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 ہم کہتے ہیں ڈی فور ڈیسوڈر ڈی فور ڈینجر ڈی فور ڈیوینٹ ڈی فور ڈیسوڈنگ چاروں ڈیسوڈر پورے ہو رہے ہیں اس کا مطلب آپ بھی سوڈر ہو چکا ہے تو آپ خود سوچیں ایمیجن کریں ڈینجر نہ ملی اپنے آپ کو ختم کر دیا یا اس کو ختم کر دیا ڈیسوڈنگ ڈیسوڈر کوئی بھی کام کہیں میں نے نہیں کرنا میرا مور نہیں ٹھیک ہے کوئی کام کرنے کو دین نہیں کرتا ڈیوینٹ کہ جو بھی روز ریگولیشن نورم معاشرے کے وہ ساری چیزیں بریک کر دی ہیں آپ اسے مننے کے لیے ہوتلنگ کرنے جا رہے ہیں حالانکہ ہماری یہ ریگیس ایڈیوکیشن ہے نہ ہمارا کرچر ہمیں یہ بتاتا ہے ہم تب تک یعنی کہ اس کو لب ہی نہیں کنسیڈر کرتے جب تک وہ میر اور فی میر آپس میں جو فیس ٹو فیس انٹریکٹر نکالیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ فیزیکلی اٹیچ نہ ہو جائیں اگر نہ کوئی ایک بندہ لڑکا یا لڑکی اس چیز کو وائٹ کہتا ہے کہ ہم اچھے دوست بن کے رہ سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک سٹریٹ فارورڈ بات داتا تھا لڑکے اور لڑکی کے درمیان کوئی دوستی نہیں جو کہتے ہیں لڑکے اور لڑکی کے درمیان دوستی ہوتی وہ جھوڑ بور رہے ہوتے ہیں جب بھی لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے وہ گلت ہوتا ہے دوستی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہونے چاہیے کچھ اپنی کیئر کے کچھ پیرامیٹرز ہمیں کرنا چاہیے ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ایسا نہیں ہوتا لڑکے اور لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایموشنز ہوتے ہیں یہ ایک جس طرح دریاں میں ایک لہر آتی ہے انچی جاتی ہے اس کے بعد اس لہر نے زمین پہ ضرور آنا ہوتا ہے چاہے وہ بیفور دا میریج آ جائے چاہے وہ میریج کے بعد آ جائے میریج کے بعد آئے گی ڈائیوورز میریج سے پہلے آئے گی بریک اپ بریک اپ جو ہوتا ہے نا بعد کت ہم اس چیز سے بچنے کے لیے کہ ہم زیادہ پریشانی کہ جی اب ہم بہت دور گزر چکے ہیں اب اگر ہم ایک دوسرے کو چھوڑیں گے زندگی ختم ہو جائے گی اب میں اس کے بغیرہ مجھے اس کی بات ماننی چاہیے وہ گلت باتیں بھی کرتے جائے گا کی اس کے ہینڈ میں ہے جیسے چاہے اس کا یوز کال لیں تو اس ایک گلتی کو چھپاتے چھپاتے آگے ہم پر در مزید گلتیاں کرتے رہتے ہیں in the end پھر ایک وقت آتا ہے بندہ فیٹ ڈپ ہو جاتا ہے اور فیٹ ڈپ کا ریزرٹ کیا نکلتا ہے کہ جی ڈائیوورز بریک اپ ہاں آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کیس کا جو ہے وہ ریزرٹ ڈائیوورز ہوگا یا بریک اپ ہوگا ہاں ایک بات یہ ضرور کہتا ہوں اگر ابھی تک میری ابزرویشن کے مطابق 99% جو ہے وہ کیسز ڈائیوورز اور بریک اپ ہوا ہیں بچہ کیا ہے سسپیشیس ہمیں شک و شباد بہت ہو جاتے ہیں اگر یہ بندی میرے ساتھ ہو سکتی ہے تو شاید کسی اور وہ فون نہ سنے کام کر رہی یا گھر کا تو ہمیں لگتا ہے لگتا ہے کسی اور کے ساتھ بات کر رہے ہیں کسی اور کلاس فیلوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ اگر تھوڑا سا یعنی کہ گھر میں نہیں ہیں کسی وجہ سے نیٹ پرویلوں ہوگئے اب جہاں تھی وہاں بیزی رو میں نے اب بات نے کرنی وہ بندی پھر منتظل کرنا شروع ہو جاتی ہے منانا شروع ہو جاتی ہے اب اس طرح کی چیزوں کے ساتھ آپ اس کو لف کہتے ہیں نو بھائی یہ لف نہیں یہ بزنس ہے آپ ایک چیز دے رہے اور دوسری چیز ڈیمانڈ کا ہے لف میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی لف جس حالت میں بھی ہوتا ہے اس کا عملی زہار ہوتا ہے اگر آپ کو ٹرسٹ ہے جو کہ بیسک ایلیمنٹ ہے کسی بھی مچور ریلیشنشپ کا ٹرسٹ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اپنی زندگی ارزائی نہ کریں وہ لوگ جو ابھی کسی ریلیشن میں اور ان کے جو پارٹنر ہیں وہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی بات پہ نرال ہونا شروع ہو جاتے چھوٹی چھوٹی بات پہ گصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا شکش بات کرنا شروع کر دیتے تو آپ اپنی زندگی کو ضرور بچائیں اب بدین نہیں ہوئی یہ بلکل مد سوچے کے دیر ہوئی ہے دیر تب ہوتی جب شادی ہوگا اس کے بعد ڈائی ورس ہونا تو ابھی تو یہ دو دل ٹوٹیں گے دو لوگ آپس میں ٹوٹیں گے اس وقت دو فیملیاں ٹوٹیں گے اور اس فیملی میں جتنے لوگ ہیں سب ٹوٹیں اپنے کی یہ ہو کے صدا ان کو مات دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز سوٹ نہیں کر رہے پارٹنر ہے آپ ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں ہاں ایک اور سب سے بڑی وجوہات جو کے بریک اپ اور میریج کے درمیان گیپ ہے ہم کہتے ہیں ایک آئیڈیا سیلف ہوتی ہے اور ایک جو ہوتی ہے ریئر سیلف ہوتی ہے جب ریئر سیلف اور آئیڈیا سیلف میں گیپ زیارہ آجاتا ہے تو سائیک پتھولوجی بننا شروع ہو جاتی ہے مختی بماریاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں ریئر سیلف کیا ہے کہ ہمیں بس یہ ہے کہ یہ بندی مجھے مل جائے ٹھیک ہے یہاں تک یہ ریئر سیلف ہے کہ جیسی ہے مجھے کبھول آئیڈیا سیلف کہ اگر یہ بھی چھوڑ دیں یہ بھی چھوڑ دیں یہ صرف مجھ سے بات کریں ایسا ہو بھائی آپ کسی کو اپنے طریقے سے نہیں چلا سکتے ہاں آپ اپنے طریقے سے چلا سکتے آپ اپنے آپ کو چینج کریں اگر کوئی تھا ابھی نے سکتے میرا تو دل کر رہا ہے میں خود خوشی کر لوں میں نے ان کو اس چیز سے نکال رہا ہے کس طرح نکال ہے وہ اسے طریقہ کار رہے وہ ایک لمبی بیعث ہو جائے گی ابھی صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی بھی دیر ابھی نہیں اپنے ریلیشنز کو ایک تھیوری ہے تھیوری اف لاف انٹیمیسی فیشن اور کمیٹمنٹ تینوں میں سے ایک چیز بھی مس ہوگی لف نہیں چلے اور جب لف میریج ہوتی ہے تو آپ ایک دوسرے کو اچھی بورے ہر طریقے سے منا چکے ہوتے یعنی کافی کچھ آپ کے درمیان ہو چکا ہوتا تو ساری چیزیں کہیں نہ کہیں لا شوری طور پہ آپ کی شخصیت پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے آف میریج شادی کے بعد وہ ضرور آپ کے اثر انداز ہوں گے کہ وہ تب میری اتنی عزت کرتا تھا تب میں نراض ہوتی تھی تو مجھے پیزا ہٹ چار چار دن سوتا بانے تھا روتا تھا یہ تھا وہ لیکن بھائی کہ شادی ہوگی نا آپ وہ چیز سوچ کے اسے نراض ہوں گے تو وہ کیا کرے گا وہ آپ کو چھوڑ دے گا کیونکہ اس وقت اس کی پیرنٹس اس کے بہن بھائیوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا اب ان کے سامنے جب روزانہ روزانہ کے ڈرام میں ہوں گے کیونکہ یہ آپ کا بہیوئر بن چکا ہوتا ہے تو وہ ایک وقت آئے گا بندہ چھوڑ دے گا لڑکا ہو یا لڑکی ہو ضرور اس چیزوں کے بارے میں سوچ ابھی دین نہیں ہو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کم اپنی فیملی اگر کچھ گلت ہو بھی جائے گا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں لیکن لاب میریج میں ماں باپ یہ کہیں بیٹا تیری اپنی چوائز سی اب بھوک تو ہمارے لئے تم مار گئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ سننے کو مل گئی تو آپ ماں باپ کے لئے زندہ رہیں اور اپنا رائٹ ان کے سپوٹ کریں اللہ پاک جو ہوتا ہے بندے کے کیے ہوئے فیصل سے زیادہ اللہ پاک کے فیصلے جو زیادہ کارام ثابت ہوتے اور ماں باپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے رائٹ آئند رون کا جو بچے یہ کہتے ہیں نا ہم اتنا پڑھ گئے ابھی بھی ہم وہ ٹپیکل بیک ورڈ ایریا والے مائنڈ ہیں ہمارے کہ جی ایسے نہ ہو ایسے نہ ہو ماں باپ بندیا میں بھائی انہوں نے ایکسپیرینس کیا ایکسپیرینس کا کوئی نیمل بدہ نہیں اور ایکسپیرینس جو ہوتا نا وقت سے بڑا جو استاذ ہے وہ کوئی چیز نہیں انہوں نے اس سارے وقت کو گزار رہا ہوتا ہے اور وہ جو فیصلے کر رہے ہیں آپ کی زندگی کے لئے وہ پروفیکٹ کر رہے ہیں الحمدللہ 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 سیم فارمی میرے ماں باپ نے میری زندگی کے بارے میں جو بھی سیسلہ کیا وہ بہت پروفیکٹ ہے ابھی تک ایک اچھی لائف گزار رہا اگر آپ کے اس ریشنشیم میں کہیں بھی کچھ ہو گیا ریسٹ لیسنس آنا شروع ہو گئی دیپریشن ہو گیا انزائیٹی ہو گی تو آپ بہت بماری میں سائکلوجی کا ڈیسورڈر میں آپ کی جو مینٹر ویل بینگ ہے وہ سائکلوجی کل ہیلتھ جو ہے وہ بلکو ٹوٹری طور پر ڈسٹرب ہو جائے اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے میں شورنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی ساری بات کونفیڈنشی رکھی جائیں پرائیویسی میں رکھی جائیں تو آپ بلا جی جگ اپنا سیشن جو رینج کریں کونٹیکٹ کریں سائکلوجیکل پوئیٹ او ڈیو سے میں کچھ آپ کو فیڈ بیک ہوں آپ کو سیچویشن سے نکلنے کے طریقہ کار بتاؤ ہوں اور انشاءاللہ آپ بہت آسانی کے ساتھ چیز سے نکل آئیں کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہن بھائی یا ماں باپ سے ڈسکس نہیں کر سکتا ریپریس کرتا رہتا ریپریس کرتا رہتا ریپریس سائکو پتھولوجی میں نکلتا ہے ڈینک سو خورم آپ نے بہت ساری چیزیں ایک ویڈیو کے اندر شیئر کر دی ہیں تو سوچ نا کا موقع آپ کا ہے کہ آپ نے لائف پارٹنر کا فیصلہ خود کرنا یا پیرنس سے آپ نے ڈسکس کرنا اور ان کی ہاں ملانی یہ آپ کی زندگی ہے آپ کی سوچ ہے اور آپ نے فیصلہ لینا ہے تو آپ کے لئے بہتر ہونا چاہیئے ہاں میں ایک چیز ریاد کرنا چاہتا ہوں جی جی اگر آپ لائف میریج کرنا بچھاتے نہ پھر بھی ایک مضبع سائکولوجس سے رابطہ ضرور قائم کریں اس بندے کے ساتھ اس کا بھی سیشن کروالے اور اپنا بھی وہ بندہ سائکولوجس جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ آپ کے اور اس کے ریشن پاگے چل سکتے ہیں کہ نہیں وہ آپ کی شخصیت کا بھی انیلسیس کرے گا اس بندے کی شخصیت کا بھی کرے گا سائکلوجس لگا کے سائکلوجس کوئنٹی روز سے آپ کو اگر تو آپ کومنیلٹی جو بہت سی چیزیں جو آپ دونوں کے سیم ہوئی فیور میں ہوئی تو 99% جو میں نے پہلے ایک فگر بتایا ایسا ہوتا ہے شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو تو اس وجہ سے اگر آپ کو ساندھے کوئی ہے تو آپ اس کا بھی سیشن کنڈیکٹ کروائیں اپنا بھی کروائیں یا اس کے بارے میں آپ ڈسکس کر کے مفید مشورے لے ریسرچ پڑھ رہا تھا بھی سینی 2019 کے اندر جتنی بھی love marriages ہوئی ہیں تو ان کا جو ڈیوورس ریشو ہے بہت ہائی ہے تو میں بھی آپ کی باتوں سے سن کر تھوڑا سا جج کی ہے اور یہ ایک انیلسس کی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ practical ہے یہ اپی چیز نہیں کہ آپ دنیا کو اپنے مطابق چلا اس میں بہت سی چیزیں آجاتی ہیں لیکن ہم تب کی باتیں یاد کرنا شروع کہتے تب تو تم نے یہ کہا تھا تب تم نے یہ کہا تب تم نے یہ فیمیز کے ساتھ بھی مسئلہ ہے پریکٹیکل لائف اور جو تھیوری اس میں فرق ہوتا جی جی پریکٹیکل لائف آفٹر ریلیشنشپ ہوتی ہے اور تھیوری جو ہوتی ہے وہ پہلے جو دوست آمین میں آپ بہت کچھ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہو بغیار سوچے سمجھے وہ ہوتی ہے لیکن جو ذہن آپ کا بان چکا ہوتا ہے وہ تھیوری کی بیس شکریہ سر خورم آپ نے کچھ انفرمیشن شیئر کی ہے اور اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم ہو تو آپ نیچے کمیٹ باکس میں کمیٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تو اوکے اللہ حافظ اللہ نگے بان